ایس ایس پی ڈاکٹر ویپن تارڈا نے ڈاکٹر بھیم رام بیٹ کے جہنٹی کے اور شر پر شاہ پور تھانے پر پولیس شاہ پال لگایا اس دوران ایس ایس پی ڈاکٹر ویپن تارڈا نے ایس سی ایس ٹی کے وادی سے بات کر کے ان کے سمسطے کے نستارن کے لیے سمبندت ادھیکاری کو اوشک دسان اردیش دیا تتہا صفائی کرمیوں کو سممانت بھی کیا وہیں پولیس شاہ پال ابیان کے تحت زلے کے الگ الگ تھانوں میں ایک سو پچیس پراتنا پتر آئیں جس میں انتیس ماملوں کا موقع پر ہی نستارن کر دیا گیا اور ایک گیارہ ماملوں میں مقدنہ پنجکرت ہوا تین ماملوں میں انسی آر و پندرہ ماملوں میں کاربائی کی گئی پاکی ماملوں میں جاج کے لیے نردیشت کیا گیا اس اوثر پر شاہ پورتھانا پربھاری رردیر کمار مشرا، اپنے رکشہ کا سنجیو کمار، راکیس کمار، گورف سنگھ، امزد علی، ہیمان سو یادو، ابھین نارائن سنگھ، راج کماری، شکلہ سہیت انیپولس کرمی موجود رہیں اس سمبند میں گرک پڑیوں سے بات کرتے ہوئے سس پی ڈاکٹر ریپین تارڈا نے کہا سبھی لوگ جو لوگ آگے اور اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بار روٹ کے سبھی لوگ باری باری اپنا پنچے دے دیں گے جس سے ہم لوگ کا اس کے بعد سیدھا سنباد اثنان بھی کھل سکے سر کو پاس گاؤں بھی جانا ہے، اس کے بعد سر کا ہم لوگ آشر بچن لیں گے سر اس چاہی گوہ میں ہے سر یہ پہلوان ہے سر یہ لگر نگم کی ہے سر پورے دھانے کے سب سر çünküبیجیر صلب سرب سال شکم کی rehabilitate ان سے کس eensارہ پوچے ساری جانا پولیس بات کرتے ہو شکم کی جان embarrassing Wir جانے میں م Pearl رہا بات کرتے ہو کروں پڑھو مے مقابل پولٹ wirklich ہماری پہلی پولیس چوپال ہے جو شروع ہو رہی ہے اور آج چونکہ بھارت ردن سری بابا ساہب امبیڑکر دی کا جنون دیبستی ہے اسی کرم میں ہم نے سوچا کہ یہ جو پہلی پولیس چوپال ہے جس میں ہم شکایت کرتا ہوں کو جن پتنیجیوں کو کممانت ناغرکوں کو ہمارے چھترو آشن سے ملتے ہیں سنتے ہیں ان کی شکایتیں سمجھے آئے اور اس کا نیدان کرنے کا پریاز کرتے ہیں تو یہ پولیس چوپال ہم نے سوچا کیونہ آج چولہ اپریل کے دن شروع کیا جائے اور اس میں جو ہمارے ایسٹی ایسٹی کے مقدمے ہیں ان میں جو بادی ہے جو اس میں گواں ہے جو پکشکار ہیں جو سماج کے سممالک لوگ ہیں ان معاملوں سے جھڑے ہیں ان کو بلا کر ایک گوستی کیا جائے آج کا دن اچنت مہتپون ہے آج کے دن ہمارے دیش کی نیو رکھنے والے ایک مہانو بھاو جنہوں نے سمجھدان کی رچنا کی بلکہ ساتھ میں ہی دیش میں سمانتہ کا ایک بھاو آئے سب کو برابر کا احسن ملے ایسے ودوان کا جنم ہوا تھا اب میں کچھ آپ سے سوال پوچھو گا جاننے کے لیے کہ آج کے دن کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی بھی تھانے میں پہلی بار آئے ہیں کافی سنکھیا میں لوگ ہیں لگ بھر پچاس پرتیشت میں جو پہلی بار تھانے میں آئے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ کبھی کسی تھانے میں نہیں گئے چلیے تو ہمارا آیوجن سپل نہا کم سے کم پچاس پرتیشت لوگ کو ہے جو پہلی بار آ کر دیکھیں کہ تھانے میں ہوتا کیا ہے انیتا لوگ باہر سن کر ہی من بنا لیتے ہیں کہ پولیس کیا کام کام کرتی ہے کیسا کام کھانے پہ ہوتا ہے کون جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا تو یہ جو ایک سنسا ہے جو ایک یہ گلت فہمی ہے کہ پولیس جو ہے کیول سپارس کے سادار پر سنتی ہے یا کسی کو ساتھ میں لے کر جائے جائے نیتا جی کو کبھی سنائی جائے گا میں تو وکیل صاحب کو ساتھ لے جائے جائے پیروکار کو ساتھ لے جائے جائے تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ بھرم ٹوٹے جو بھی اپنی تھانے میں آتا ہے اس کی سنوائی ہوتی ہے اور دیر سوے اس میں کاریوائی عوصے ہوتی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پولیس کے پاس کئی پرکار کے کاریو ہوتے ہیں لگتا ہے چوبیس گھنٹے کام کرنے والا ساتوں دن کام کرنے والا ہمارا بیباغ ہے کوئی بھی دن چھٹی نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہے آپ میں سے کسی نے کوئی تھانے چوکی پہ تالا لگاؤ کبھی نہیں لگتا تو جب اتنا کام ہوتا ہے تو کئی بار کچھ لوگوں کا کام جلدی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا کام کرنے میں سمجھ لگتا ہے تو اس میں آپ نشان پہنچ آپ کی کوئی سمسیاں ہو آپ آئے آنے پر بتائیں آپ کا بلکل کارے کیا جائے گا جو نیائے سنگت ہوگا ودک کارے ہوگا وہ ہوگا اور اسے ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہمارے ماننی مکھے مانتری جی شیعیوگی آدھتنات جی اور ہمارے جو شاشن ہے اس کی بھی منشہ یہی ہے کہ سب کو سمان روپ سے نیائے ملے جو غلط ہے اس کا دمن ہو اور جو سجر ہے جو صحیح یکتی ہے اس کو نیائے ملے اب اس کے لئے پرطم کڑی یہاں ہے کہ آپ لوگ تھانے میں آ کر اپنی شکایت درج کروائیں کئی بار میں دیکھتا ہوں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ لوگ باہر بھٹکتے ہیں غلط شہبی میں رہتے ہیں کچھ لوگ برمیت کر دیتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس جاؤں یا اس وکیل کے پاس جاؤں یا یہاں تھانے پر سنوائی نہیں ہوتی یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے ملکل سنوائی ہوتی ہے چوکی پر ہوتی ہے چوکی پر نہیں سنیں گے کہ وہاں بھی نہیں سنیں گے تو سیو ساپ کو آفیس ہے اس میں سنیں گے وہاں بھی نہیں سنیں گے تو ایڈی سوٹ آپ کو آفیس ہے ایسس پی آپ کو آفیس ہے یہی جی صاحب کا ہے ایڈی جی صاحب کا ہے اور آپ کے یہاں تو مجھے سویدہ اپلد ہے موانی مکہ منتر جی سوائم آپ کو جنتہ درستان آپ کے سنوائی کرتے ہیں تو میرے خیال سے اتنی جگہ آپ کو اپلد ہے اپنی شکایت کرنے کے لیے سیدھے طور پر ویباق سے کہ آپ کو کہیں کسی کی پیروکاری کی آوستہ نہیں ہے آپ سیدھا آ کے آپ کا کام بتائیں گے آپ کا کام شہی ہے تو بلکل ہو جائے گا دوسرا کئی لوگ کانونی پرکھریہ کو سمجھ نہیں پاتے کچھ کام ہوتے ہیں جو پولیس کے اسطح سے ہوتے ہیں کچھ کام ہوتے ہیں جو دوسرے ویباق سے ہوتے ہیں جہاں آپ دوسرے ویباق سے آپ کو کارے کروانا ہے یا جہاں سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ صاحب یہ راجس ویباق سے ہوگا یا کور سے ہوگا وہ کارے راجس ویباق یا کور سے ہی ہوگا کئی لوگ بہکاوے میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ صاحب چلوا ہم پولیس سے کروا دے گئے یہ کام اور ان سے ادھکوچ پرات کیا جاتا ہے ان سے دھن اگائی کر لی جاتی ہے پھر وہ لوگ ہمارے پاس میں آتے ہیں بھٹک کے کہ صاحب ہم سے تو یہ کہہ کے پیسے لے لیے پھلانا آدمی نے اور ہمارا کام نہیں ہوا تو اسی لئے کسی کو بھی اس پرکار سے برم میں نہ جائے کسی کے بہکاوے میں نہ آئے سیدھا ادھکاریوں سے آپ بات کریں یہ تھانا جو ہے یہ چوکی ہے یہ پولیس ہے یہ درجنوں کے لیے نہیں بنائے لوگ سوچتے ہیں پولیس بڑماسوں کے لیے نہیں ہے پولیس سجن لوگوں کے لیے شریف لوگوں کے لیے بڑماسوں کو تو ہم جاتے ہیں پکڑنے کے لیے ہم چاہتے ہیں سجن لوگ ہمارے پاس میں آئے اور بڑماسوں کے پاس ہم جائے کئی بار ہوتا الٹا ہے بڑماس تو تھانے میں آتے ہیں اور سجن لوگ گھر پہ در کے مارے بیٹھے رہتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کئی بار ہوتا ہے اور پھر وہ سجن لوگ جب گھر پہ بیٹھے یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو پولیس کتنی خراب ہے بتاؤ وہ بجماس آدھنی وہ پولیس کے پاس بھوم رہا ہے پولیس کے ساتھ بیٹھا ہے اور ہم شریف آدھنی ہم کوئی پوچھ ہی نہیں گا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کئی بار ہوتا ہے اب پوچھتے کیوں نہیں ہیں کیونکہ آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں اب جب جگڑا ہوگا تو آپ آکے بتاؤ گے کوئی آپ کے زمین پر قبضہ کر لے گا آپ آکے بتاؤ گے تب ہی تو پولیس تو پتا چلے گا غلط آج میں کیا کرتا ہے وہ پہلے ہی آکے بیٹھ جاتا ہے پولیس کے پاس میں آپ جاؤ گے آپ دیکھو گے ارے چھانے میں تو یہ بیٹھا ہے ارے ایس پی ساوے کھڑے لے میں تو یہ بیٹھا ہے اور پھر ان کے باہر چمچے لگے ہوتے ہیں دلال وہ کہتا ہے کہاں تم گھوم رہے ہو یہ تو بیٹھے ہیں یہاں پر تمہاری بات یہاں نہیں سنی جائے گی چلو میں تمہیں کرواتا ہوں پراتھنا پتر لاؤ 50000 روپے 5000 روپے میں تمہارا کام کرواتا ہوں اور اسی برمے ہم اس کے چکر میں پڑ جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہم جا کے اپنی بات بتائیں گے کبھی تو آکے کاریوائی ہوگی تو جو آپ کو دیکھتا ہے کئی بات ستے نہیں ہوتا سرکار کے ترمام پرکار کی سیوائی چلا ہی ہے آئی جی آر ایس پراتھنا پتر آتے ہیں آئی جی آر ایس پر آپ شکایت کر سکتے ہیں ادھکاریوں سے مل سکتے ہیں پرکتی دن ادھکاری بیٹھتے ہیں اور جو مقدمیں اسی ایسٹی کے ہیں اس میں تو کانون سے بڑی اچھی لیوستہ ہے اس کی ویویجنہ تھانے سے ہوتی ہی نہیں ہے اسی ایسٹی کا مقدمہ جب درچ کروایا جاتا ہے تو اس کی ویویجنہ چھتر آدھکاری مہدے کرتے ہیں چونکہ وہ سینئر آدھکاری ہے تو کانون میں ویشیش روپ سے فراؤدان دیا ہے کہ یہ معاملہ اسی ایسٹی کا گمبیر ہے اور گمبیر معاملے کی ویویجنہ چھتر آدھکاری مہدے کریں گے تو زمدہ دار آدھکاری ہوتے ہیں تو اس پر ویشیش بھیان دیا جاتا ہے ہماری جب میٹنگ بھی ہوتی ہے تو اس پر ویشیش روپ سے دیکھا جاتا ہے یہ بھی سویدہ دی گئی ہے کہ ان مکدو کا نسترن ویویجنہ کا نسترن ساٹھ دن کے اندر کر دیا جائے یہ نہ ہو ویویجنہ چھ مہینے سال بار دو سال چل رہی ہے وادی پیڑت جو ہے لگاتا چکر کاٹے جا رہا ہے سی ایسا نہیں ہوگا یہ ویویجنہ ساٹھ دن میں ختم ہو نہیں ہے اور اگر اس کے بعد کوئی ویشیش پریشتی بنتی ہے کوئی ساکشے ہے یا کوئی گواہ ہے جو نہیں موجود ہے جس کے لئے ویویجنہ اترک چلانی ہے تو اس کے لئے انومتی لینی پڑتی ہے انومتی ہم دیتے ہیں ایسے اس کے انومتی دیتے ہیں تب وہ ساکھ دن سے اوپر ویویجنہ چلتی ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے ساکھ دن میں ویویجنہ ختم نہیں ہوتی ہے تو اس میں جو سیو صاحب ہیں ان کی جانچ بھی کھلتی ہے اور دنڈیت بھی ہوتے ہیں ان کے نہ فیٹی ہے نہ تارہ ہے وہ اگلے ہیں دیوان جی ان کے دیکھو فیٹی لگی ہے یہ دیکھو فیٹی لگی ہے یہ دیوان جی ہے ان سے اوپر پھر وہ آگے والے وہ دروگا جی ہے ان کے دو تارے لگے ہیں یہ ہمارے اسپیکٹر صاحب ہیں ان کے تین تارے لگے ہیں پیتل کے ہے یا نہیں ہے مباستہ میرا دیکھ لو ہر ایک تارہ ہے جو ایڈیسٹل ایسٹی ہوں گے ان کے ایک اسموکستن بھوگا جو سیو صاحب ہوں گے ان کے ایسا ہی ہوں گے لیکن پیتا ہے وہ پیتا ہے اس کے ہوں گے سلور کے سفید رن کے آجا جوڑ دار تاری بجائیے ہمیشہ من میں جدبہ رکھنا ہے چلا ہو تی اپی رہے دھیان اتنا ساگ کی جائنٹی پر ہماری مات پھر سکتی آریوں سے آج بابا بھیم راو امبیڑ کرسہب کی جائنٹی ہے جس کے احسر پر ہم نے پولیس چوپال کا آیوجن کیا ہے پورے جنپد میں اور اس پولیس چوپال میں جو SCST کے مقدمے ہیں ان سبی کے بادی اور گواہ ساتھ میں جو سماج کے سمانت ناغرک ہیں پردان پرموک جن پرتینیدی ہیں ان سب سے وارتہ اور وچار ویمرز کا کارکرم سبی تھانوں پر آیوجت کیا ہے اسی کرم میں میرے دوارا آج شاہپور تھانا اور بازگاہوں تھانے میں یہ کارکرم میں شرکت کی گئی ہے جو وہاں SCST کے مقدمے درج ہوئے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں ان کے وادی پکس کو کیا سمسیا ہے کوئی ان کو دکت ہو کوئی معاوضے میں سمسیا آ رہی ہو اس بارے میں جانکاری لی گئی ہے ادیش یہا ہے کہ پولیس اور سماج کے بیچ میں جو دوری ہے اس کو کم کیا جائے جو برانتیا ہے اسے اٹایا جائے سماج کے ہر ورگ ہر طبقے کو سمان روپ سے نیائے اپلپد ہو اور آج یہ اچھا دن ہے شب دن ہے جب سمویدان کے ہمارے سرجن کرتا بابا بھیم راو امبیٹ کر ساہیب کی جائنتی ہے اور اسی دن ہم نے یہ کارکرم کو آجوزت کر سماج میں سمانتا اور نیائے کا ایک سندیش دینے کا پریاست کیا ہے اس میں ہمارے سماج کی جو سمانت ملائے ہیں جو سماج میں اتینت مہتکون یوگدان دیتی ہیں ان کو سمانت کیا گیا اور انجے گڑمانے ناغریک جو موقع پر اپستت ہوئے ہیں ان سے جانکاری کر وارتلاب کر ویچار ویمرش کیا گیا ہے اور ان کے جو موبائل نمبر ہے ان کو بھی لے کر آگے لگاتار ان سے سمپرگ میں رہا جائے گا